اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کے نائنٹی جو نیوز اور میں ہوں آپ کی میز باہ نائلہ بھٹی شامل کریں گے آج کی علاقائی خبریں اور آپ چلتے ہیں کراچی جہاں ڈی ایچے کراچی پریزنٹیشن ارشد ندیم زنداباد گولڈ کپ سائیکل ریس کا کامیاب نقاد ہوا اس ریس میں سندھ بھر سے سائیکلسٹوں نے شرکت کی ہمارے چیف سپورٹس ریپورٹر محمد ریحان اکرم کی اس ریپورٹ میں جانتے ہیں کہ بلال بلوچ نے کیس طرح میدان مارا جی کراچی میں ڈی ایچے پریزنٹیشن ارشد ندیم زنداباد گولڈ کپ سائیکل ریس نے کھیلوں کے شائقین کو ایک یادکار دیں دیا چالیس کلومیٹر سویل اس سنسنی شیز مقابلے میں سندھ بھر کے اسی سے زائد سائیکلسٹوں نے بھی اسے لیا اور آپ کو مزید بتاتے پہ چلے بلال بلوچ جو کہ 56 منٹ 33 سیکنڈ کے اندر جنہوں نے حیران کن وقت میں یہ ریس مکمل کی اور پہلی پوزیشن ناصل کی اور ایک بار پھر ثابت کیا کہ وہ اسپورٹس کے میدانوں میں ناقابل شکست بلال بلوچ اب تک ہونے والی تمام چیمپنشپ میں نمبر ون رہے ہیں اور اپنی مستقل مزاجی کے باعث مداؤں کے دل جیت چکے ہیں اور مزید آپ کو یہ بتاتے چلے ہیں محمد علی بلوچ اور عفاہم بلوچ نے بلدرتیب دوسرا اور تیسرا مقام حاصل کیا نشان پاکستان سے شروع ہو کر دو دریہ کے تفویل چکر کلوک ٹاور پر اگزتام پذیر اس ریس کے دوران سیکیورٹی کے غیر معمول انتظامات بھی کیے گئے مہمان خصوصی صدف جان نے جیتنے والوں کو نگت انامات اور ٹروفیاں شیل سے بھی نوازا یہ مقابلہ نہ صرف ایک شاندار ایمنٹ تھا بلکہ کھیلوں کی دنیا میں سین کا نام مزید بلند کر گیا امید ہے کہ اس طرح کی چیمپنسٹیپ سے آنے والے وقت میں بہت سے ٹیلنٹیڈ پلیئرز جو ہے وہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں جی